صدر مملکت کی جانب سے جناب متفقہ انتخابی تاریخ کے اعلان پر سابق وزیراعظم شہباز شریف نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے پی ڈی ایم کے رحمہ مولانا فضل الرحمان نے بھی واضح کر دیا کہ صدر آئین کے تحت اس کے مجواز نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو یہ آئین کے خلاف ہوگا پھر میاں صاحب کی واپسی کی خبر تو ہم آپ کو دے ہی رہے ہیں اس سیچویشن پر بات کرنے کے لئے اس وقت ہمیں نگرہ وزیر قانون ہے سلام علیکم کمر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ صدر صاحب جو کہ اس وقت کمانڈر ان چیف ہیں ایک واحد کہا جا رہا ہے کہ آئینی ہوتا ہے صدر صاحب کا یا پھر سینٹ کا اس وقت جو موجود ہے کہا جا رہا ہے جی تاریخ دے سکتے ہیں وہ تو کیوں یہ تضاد ہے کوئی کہہ رہا نہیں دے سکتے ہیں کوئی کہہ رہا دے سکتے ہیں آپ کی رائے اس پر کیا ہے دیکھیں آئین جو ہوتا ہے ایک ناستہ دکھاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ صدر صاحب کا بڑی اعترام کی شکشیت ہیں لیکن ہمیں سب سے بڑی باری میں پانچ سا جو تھے آئینی طور پر جو کوئی ایک الیکٹر پریڈن کیا گیا تھا آئینی طور پر وہ پانچ سا پورے کارچوں آپ کی آواز پانچ سا پیدا ہو گئے کہ ایک مکمل نہیں تھا جب ایکٹر کا مکمل نہیں ہوتا اس وقت آئین کی آرٹیکل جو ہے چوارس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک نیا الیکٹر پریڈن نہیں آجاتا تو وہ اپنا کاروبار ملکت کے مصدر رہیں گے لیکن وہ سٹاپ کے پریڈمنٹ ہے سٹاپ کے پریڈمنٹ نہیں ہے جب تک نیا الیکٹر پریڈن نہیں آجاتا اس وقت تک وہ پریڈن رہیں گے وہ آزامتی پریڈن ہے فیڈریشن کے آزامتی پریڈن ہے اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیجئے گا آپ نے آئین کے آرٹیکل 44 کا حوالہ دیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 45 بی کا جو ہے وہ انعقاد کر سکتے ہیں آرٹیکل ذرا اسے بھی ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ کیا ہے آئین کے آرٹیکل 45 بی جس کے حوالے سے صدر صاحب تاریخ دے سکتے ہیں ایکسپلین آئین کے آرٹیکل 45 بانچ کو آمان کی حضروں میں پہلے تو پوشیدہ تھا اب آپ کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے خاص طور پول کی وجہ سے آرٹیکل 45 بڑا اوجاگرد ہوتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جب قومی اسمبلی کو تو تحلیل کی جائے گی پریمیسٹر کی اڈوائز پر تو پریڈنٹ اور پاکستان جو ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے نائنٹی ڈیز کے اندر انتخابات کروانے کی تاریخ دینے کے قانونی طور پر مجاز ہیں قومی اسمبلی کے اب یہ سمتحال یہ پیدا ہو گئی دیکھئے کمر صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ وہی علامتی صدر ہیں اور ظاہر اب یہ بوری سیٹ اپ ہے لیکن سپریم کورٹ بار کے صدر جو عابد زبیری صاحب ہیں میں نے ان کو سنیا جو کہ بقاعدہ یہ مطالبہ کرنے کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور دوسرا صدر صاحب سے وہ مطالبہ کرنے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آرٹیکل 485 ہے اس کے تحت میں اعلان کر سکتا ہوں اور جو بھی کوئی ایکٹ الیکشن کا موجود ہے وہ ایک آرڈنری ایکٹ ہے لہٰذا میرے پاس یہ اختیار ہے انہوں نے نگران وزیر قانون کو بلایا بھی مشاورت کے لیے جو احمد ارفان اسلام صاحب ہیں تو آخر یہ بھام کیوں ہے اور تب سپریم کورٹ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مطالبہ کر رہے ہیں تاریخ دین that means کہ وہ بھی آئین کو سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں تو پھر یہ کیوں اس پر اتنی بحث ہو رہی ہے اور اس پر یہ متنازع بنایا جا رہا ہے اس اشیو کو دیکھیں جی ٹھیک ہے آبا زباری صاحب مورد کے ممتاز قانون دار ان کی اپنی رائے ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات جو ہم صدری مملکت کی خدمت میں ارج کرے ہم کو بڑا اعترام کرتے ہیں اشتہار سے کہ ہم یہ نہیں کہتے اب اختیارات کا استعمال کرنے کا جو بات فرما رہے ہیں صدری مملکت صاحب جب ان نو اگست کو قومی اسمبلی کی تحلیل کی اڈوائز پر دسکت کر دیئے اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ میں آرٹیکل اٹھالیس سب سب سیشن پانچ کی تاہت ڈیڑھ مقرر کرتا ہوں تو اسی دن اسی اسمبلی کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ میں تاریخ کا اعلان کرتا ہوں اب اس کے پندرہ دن کے بعد کہنا کہ جی میں نے آرٹیکل اٹھالیس پانچ کی استعمال کرنا ہے جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پریجر سامنے جو قومی اسمبلی تحلیل کی وہ آئین کے آرٹیکل 58 سب سیکشن ایک کے تحلیل کی ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ صدر مملکت کا تاریخ دیرے کے مجال ہے تو اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں کہ جناب میں آرٹیکل اٹھالیس پانچ کی تحلیل کی سر انہوں نے نہیں لکھا لیکن اب آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے بھی یہی مطالبہ آ رہا ہے سامنے وہ بھی اب صدر صاحب کی اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے ڈیلے نہیں ہونے چاہیے کیا وجہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کرنے کے اوپر جو ہے وہ اتنا زور دیا جا رہا ہے میں اپنے جو آئین کی آرٹیکل 24 کہتا ہے 90 دن کے اندر یہ تخابات کے راستے میں جو ریکاوٹ ہے وہ آئین کا آرٹیکل 51 ہے آئین کا آرٹیکل 51 کا سب سیشن پانچ یہ کہتا ہے کہ جب آپ مردر شماری کا گزر نوٹی پیشن جاری کر دیں تو لاشٹ جو مردر شماری کا نتیجہ ہے اس کی بنیاد پر حلقہ بندی کی جائے گی تو جرا بزارش یہ ہے تمام آئینی قانونی مہاری سے کہ وہ بھی آئین کا آرٹیکل 51 کہتا ہے ہلکہ بندیہ کروارہا ہے اور آگے آئین کا آرٹیکل 24 کرتا ہے کہ 90 دن میں اندخابات کرتا ہے ہلکہ بندیہ بھی کروارہے ہیں اندخابی فرشتے بھی آسر نو نظرے ثانی کی جاری تو وہ تو بکایا تھا آئین کے اطاعتوں والیکشن کی طرف ہم رواں دواں ہیں اس میں آئین کی کوئی کسی قسم کی رکاورٹری پیدا ہو رہی اور نہ ہی کوئی خلافردی ہو رہی ہے یہ صرف طریقہ کار یہ ہے دیکھئے کامر صاحب بات وہی آ جاتی ہے کہ آئین کو بھی شاید انہوں نے موم کی گڑیا کی ناک بنایا ہوا ہے جب دل چاہتا ہے سچویشن کے مطابق اس کو مور دیا جاتا ہے پیچھے جبکہ ساری صورتحال تھی کے پی اور پنجاب میں بھی تو الیکشن ہونا چاہیے تھا نا جو نہیں ہوا مقررہ مدت میں اب بھی جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر اگر صدر یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جناب اس تاریخ کو الیکشن ہو اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی پھر کیا عدالتوں میں جائے گا معاملہ یہ معاملہ بڑا پچیتا ہو گیا ہے آپ صحیح فرماری ہیں اس پر کوئی پروگرام کریں ون ٹو ون لہذا کریں اس میں سپرو کو پاکستان کی ججمنٹ کو منتے رہے رکھیں چیپ جسٹس آوری بھل عبر عطابندیال جو فیصلہ کی ہے الیکشن کمیشن کی رہے ساریدر خان کو بڑی انگیت کی حامل ہے اس میں چیپ جسٹس پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 254 کو کہا ہے کہ اس کو الیکشن کے معاملے میں استعمال نہ کیا جائے یہ بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں جو سپروپورڈ پاکستان نے بھی کہا ہے لیکن سب سے بڑی بات نہیں کہ صدر مملکت کو چاہیے رہے کہ جب آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جناب آپ مردن شماری کے بعد آپ ہلکہ بندیاں کروائیں تو الیکشن کمیشن دورائے میں کھڑا ہو گیا ایک طرف ہلکہ بندیاں بھی کروا رہا ہے انتخابی فرشتوں کے نظر سانے بھی کر رہا ہے حلقہ بندیوں کے بعد اس کے ساتھ آپ آئین کا آرٹیکل 24 سیلے کمیشن صاحب آپ معاملہ جو میری ویسے تو ناقص رائے ہیں آپ لوگ زیادہ بہتر جامتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے وکلہ بھی پشاور میں تجاجن تحریک کا آغاز بھی کر رہے ہیں پھر ان کا مطالبہ بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جی صدر صاحب اعلان کریں تو یہ معاملہ آئی تنگ سو عدالت میں ہی جائے گا کہ جی کلیریفائی کیا جائے کہ صدر کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا سیچویشن بنتی ہے بہت شکریہ آپ نے امنا قیمتی وقت تھا دیکھئے ابھی جو محشت کی صورتحال ہے ٹھیک ہے ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن الیکشنز کا انقاط وقت پر ہونا اور جلدی ہونا بہت ضروری ہے تب ہی چیزیں ایک پروپر گورنمنٹ آئے گی اور تھرو پروپر چینل سلیں گی اور جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پھر ذمہ دار ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ آگے اگلے پانچ سال مجھے ہی خیال رکھنا ہے تو اس کو سوچتے ہوئے وہ لوگ چلیں گے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ٹو تھرڈ میجارٹی سے جیتا ہے کوئی شخص یا کوئی پارٹی تب جا کر یہ ہوگا اگر مکمکے کی اور یہی گڑ جوڑ کی سیاست رہی اور گورنمنٹ بنی تو میرے خیال میں پھر وہی معاملات ہوں گے جو بھی ہم نے گوجشتہ گورنمنٹ دیکھے تھے